حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اپنے ہم مکتب لڑکوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ روایت جامعہ البیان میں بھی موجود ہے اور اسے جرید تبری نے اپنی سند میں بھی لکھا ہے کہ بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اٹھائی فرمایا دیکھنا میں تمہارے لئے ایک پرندہ بنانے لگا ہوں لڑکوں نے کہا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں ایسا اپنے اللہ کے حکم سے کر سکتا ہوں آپ نے مٹی اٹھا کر ایک پرندے کی صورت بنائی تھونک ماری فرمایا تو اللہ کے حکم سے اڑنے والا ہو جا وہ ان کے ہاتھوں سے نکل کر اڑ گیا لڑکوں نے جا کر اپنے استاد کو بتایا اس واقعے کا ذکر کیا یہ خبر پھیل گئی لوگ خوف صدا ہو گئے اور بنی اسرائیل والے جو تھے بنی اسرائیل انہوں نے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اما مریم کو جب پتا چلا تو آپ نے یہ خوف ہو گیا جان کا تو آپ نے وہ شہر چھوڑا اور آپ تشریف لے گئی تو بلکہ پھر ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خبریں ہوتی تھی یہ آپ بچمنے میں بھی علم غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں اور آپ موجزات کا اظہار بچپن میں بھی فرمایا کرتے تھے جب انہیں خبر ہو گئی کہ یہ نبی ہیں انہوں نے کہا اچھا مشکل ترین پرندہ ہے چمکادردر ہے اس کو بنائیں تو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمکادردر کو بھی بنایا اور اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا اور وہ اونے لگے اور جب تک لوگ پرندے کو دیکھتے رہتے وہ اڑتا رہتا اور لوگوں کی نظروں سے جب پرندہ غائب ہو جاتا تو نظر نہ آتا بس وہ پرندہ وہیں پر گر کر مر جایا کرتا یہ جانوروں میں سے حضرت عیسیٰ نے پرندوں میں جو رو ڈالی تھی اللہ کے حکم سے اور پھر قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں تمہیں اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو جو تم اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے ہو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں سے کھیل رہے تھی آپ نے فرمایا تمہاری اممہ نے تمہارے لیے گھر میں فلان چیز چھپا کے رکھی بچوں کو خبر ہو گئی بچے گھر میں جا کر کہنے لگے اممہ وہ چیز چاہیے ماں نے کہا وہ تو نہیں ہے بچوں نے پہلے تو زد کی ماں نے کہا کہ گھر میں تو تمہارے کھانے کی یہ چیز نہیں ہے کہنے لگے ہمیں پتا ہے ہمیں ہمارے دوست عیسیٰ نے بتایا ہے فلان جگہ پر پڑی ہے وہ نکال کر لے آتے ماں کو پتا چلا خبریں کون دے رہے کہا عیسیٰ آپ نے جو والدین تھے انہوں نے بچوں کو اگٹھا کیا اور اگٹھا کر کے کہا کہ خبردار آج کے پاس جادوگر کے ساتھ کھیلے ماذا اللہ منع کر دیا گھر میں بند کر جنابِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں آئے دروازے پہ دستک دی کہ وہ بچے میرے ساتھ کھیلتے ہیں کدھر والدین نے بتایا وہ تو نہیں ہے یہاں پر آپ نے فرمایا گھر میں چھپا کے کیا رکھا ہے وہ کہا لے گھر میں خنزیر موجود ہیں بچے نہیں ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر خنزیر ہی ہوں گئے والدین نے دیکھا ان کی ساری اولاد خنزیر بنا دی گئی تھی اللہ کے نبی کو جب کوئی چیلنج کرتا تھا ان کی زبان سے جو لفظ ادا ہوتا تھا پھر اللہ تعالیٰ اسے منعن کر دیا کرتا تھا کیونکہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی باتوں کو رد نہیں کرتا